اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف آج بنے گا یخنی پلاو اس کے لیے یہ بڑی پیاز لے لی ہے میں نے دو عدد اور یہ ہے سکھا دھنیا دو ٹیبل سپون سواف ہے دو ٹیبل سپون ون کیجی مٹن ہے ادرک لہسن میں نے ثابت لے لی 8 سے 10 جویز لہسن کے بڑا سا پیس ادرک کا لے لی ہے ساتھ میں یہ ہے گرم سالہ ثابت جائے گا ثابت گرم سالہ میں دارچینی ہے تین بڑی لائچی ہے ون ٹی سپون کے قریب ثابت کالی مرچی ہے اور لونگ ہے چھے سے ساتھ اتت اچھا اس کی پوٹلی بھی بنا کے آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں ایسے ہی شامل کر دوں گی پھر مجھے اسے چھاننا ہوگا یہ بے لیو ہے اور یہ نمک ہے ون ٹیبل سپون تو ہم اس کا پہلے سٹاک نکالیں گے یخنی بنائیں گے سب سے پہلے ہم اس کی تو میں ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ساتھ پتیلے میں ڈالوں گی کیونکہ مجھے اس کو بعد میں چھان لینا ہوگا تو یہ ساری چیزیں میں اس میں ایڈ کر دوں گی اچھا جی یہ گئے ون بائی ون ساری چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور فلیور جو پلاو میں آتا ہے وہ اسی سے ہی آتا ہے سوف سے اور سابت سکھے دھنیا سے تو یہ میں نے پانی ایڈ کر رہی ہوں یہ دوسرا گلاس یہ تیسرا فائف اور یہ سکس اچھا یہ ہم نے اس لیے سیون گلاس اس لیے ڈالے کہ اس ہی کے اندر یہ کک بھی ہو جائے گا اور اس کا سٹاک بھی مل جائے گا میں وہ یہ بوائل ہو گیا ہے تو میں اس کو کور کر کر کے ہی کوک کر ہم اس کی تیغیم کردیں تو میں اس کو کور کر لیں گے کک کر دیں گی اب یہ دیکھیں اس کا Anderson Isso سکھا دھنیا اور سونف میں نے 1 ڈی بل سپون لے کے اس کو میں نے پیس لیا ہے اس طرح سے اب یہ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے 1 ڈی بل سپون ادرک اور 1 ڈی بل سپون لہسن کا پیسٹ ہے اس کے ساتھ ہلدی ہے 1 ڈی بل سپون ہے اور نمک ہے 1 ڈی بل سپون تیز پتہ ہے اور ثابت گرم سالے ہیں جس میں ہے دارچینی ثابت 5 سے 6 ڈی بڑی لائچی ہے 2 سے 3 ڈدد اور کالی مرچے ثابت ہے یہ ہری مرچے جائے گی ساتھ میں چھے ساتھ اور آئل لے لیا ہے میں نے ہاف پیالی سے تھوڑا سا جاتا ہے تو چلتے ہیں اس کو ریڈی کرتے ہیں اب ایک پین میں میں نے لے لیا ہے آئل اس میں میں ڈالوں گی آنین اور اس کو فرائے کریں گے اس کو براؤن کرنا ہے میں نے اور ساتھ ہی میں تھوڑا سا اس کو چلا لے چمچ کو پھر اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے اس میں ایٹ کریں گے اب ہم ثابت گرم سالے ہیں یہ دیکھیں اس کا فلیور آ جائے گا آئل میں اس کے ساتھ ہی فرائے کریں گے اچھے سے مکس کر لیں پیاس کو براؤن کریں گے ہم اب یہ ہو گئی پیاس براؤن اس میں میں نے تھوڑا پانی شامل کر دیا تاکہ یہ جلنے کی طرف نہ جائے اس کو مکس کر کے اب میں اس میں ادھر لہکسن پیسٹ یہ گیا جنجر گارلک پیسٹ اس کو مکس کریں گے اب یہ جو ہم نے مٹن الگ سے رکھا تھا اس کو فرائے کریں گے اس میں تاکہ اس کا فلیور اچھا سا آ جائے یہ فرائے ہو جائے اچھے سے اب یہ دہی ہے ٹو ٹیبل سپوٹ یہ جائے گا اس کو بھی مکس کر لیں اور یہ سکھا دھنیا اور سواف جو میں نے بتائی تھی میں نے اس کا پاورڈر بنایا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اصل فلیور اسی کا ہی ہوتا ہے پلاو میں اچھا میں نے پیکٹ کا نئی یوز کیا پیکٹ کا مسالہ یہ سارا ہوم میٹ مسالے ہیں سارے گھر کے مسالے سے ہی میں بنا رہی ہوں گے پلاو اچھا یہ حلدی ہے اور نمک اس میں جائے گا اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اب میں اس کے اندر جو اس کا سٹاک تھا وہ اس میں ایٹ کر دوں گے یہ دو تین گلاس اس کا سٹاک نکلا ہے وہ میں نے ایٹ کر دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک بوائل آئے گا تو پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے یہ ہری مرچی بھی ساتھی اس میں ڈال دی ہے ہم نے اب یہ دیکھیں یہ میں نے لے لیے تھے سیون فیفٹی گرام میں نے رائس لیے ہیں اس کو میں نے آدھے گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہوا تھا چاولوں کو سوک کیا ہوا تھا اب میں اس میں اس میں ڈال کے اس سے مکس کر لیں گے اس کو اسی میں یہ کوک ہو جائیں گے رائس ہمارے نمک اس اسٹیج پہ آکے آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر کم لگے تو آپ اور زیادہ ڈال سکتے ہیں چلے جی اس کو بوائل آگیا ہے سلو فلم پہ تھوڑا سا میں اس کو کر کے پھر اس کو کور کر کے ہم اس کو پکا لیں گے اس کو کوک کریں گے یہ دیکھیں اس کا پانی ڈرائے ہو گیا ابھی پانس سے دس منٹ اور اس کو دم لگے گا اس سے پہلے میں اس میں تھوڑا سا کلر ایٹ کر دوں گی در فوٹ کلر ہے یہ اورنج فوٹ کلر اور ساتھی پساوہ گرہ مسالہ ون ٹی سپون اس پہ سپرنگل کر دوں گی اور دوبارہ سے اس کو کور کر کے ہم دم پہ رکھ دیں گے چلے جی ہماری ڈیش ریڈی ہو گئی ہے تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ ویڈیو تھوڑی بلر ہو گئی لیکن ویڈیو کو میں ریلیٹ نہیں کروں گی ایز ایٹ اس میں نے اپلوڈ کر دیئے